آپ اگر سو سال پیچھے جائیں تو جو دینی مدارس میں بھی تعلیم دی جاتی تھی تو جب لوگ پاس آؤٹ ہوتے تھے تو پہلے ان کی اخلاقی تربیت کی بھی کلاسز ہوتی تھی ایتھیکل ویلیوز کی اچھا ہمارے جو بڑے تھے میرے والد صاحب یا ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب وہ پچھلی جنریشن وہ تعلیم کے ساتھ اخلاقی تربیت پر بڑا زور دیتے تھے اور توجہ دیتے تھے تو یہ ڈاکٹر صاحب نے صحیح فرمایا اب ایتھیکل ویلیوز جو ہماری ہیں ان کو پنانسمنٹ کریں اور اس پر توجہ دیں تو بہت آگے جائیں گے اس کا فقدان ہے دوسرا ڈاکٹر صاحب نے بڑی زبردست ایک بات کی کہ ملک جو ہے یہ بھی ہمارا گھر ہے ایسے ہر ہوم لینڈ اچھا اب نا ایک چیز ہم اپنی جو ارگنیزیشن سی پی سی پی سی پاکستان وہ والینٹیر اس میں والینٹیر لوگ شامل ہوتے تو ہمارا بھی اس میں جو مشن کیا ہے کہ ہم پیٹریارٹیزم کو جو ہے نا ہم پرموٹ کریں برادر ہود کو اب آپ دیکھیں کہ پچھلے دو تین سال میں ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ آپ کی ینگ جینریشن بڑی ڈسپوائنٹ ہے اور زیادہ تا لوگ یہ بات کرتے ہیں ہوم لینڈ کے لیے کہ ایسے ہو جائے گا آگے نہیں بڑھ سکے گا ہم پیچھے رہ جائیں گے تو اسی کو بھی دور کرنے کے ضرور اور ایک ٹرم جو مجھے بڑی تکلیف دیتی ہے جب بھی میں سنتی ہوں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بات سے ایک ٹرم جو بہت کومنلی ہم یوز کرتے ہیں نہ صرف اپنے لوگوں میں ہم دنیا بھر میں جاتے ہیں تب بھی یہی بولتے ہیں کہ جی پاکستان ہے چلے گا پاکستان ہے ہو جائے گا پاکستان ہے ایسا ہی ہوتا ہے امریکہ نہیں بیٹھے ہوئے پاکستان میں بیٹھے ہوئے یہ جو ٹرم ہے نا مجھے یقین کرے میرا خون کھولتا ہے یہ سن کے اس پاکستان کو آپ یہ سوچیں یہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ پاکستان کی زمین نہیں کر رہی پاکستان کی دیوار نہیں کر رہی پاکستان کی ہوا نہیں کر رہی پاکستان کی لوگ کر رہے ہیں اس میں بھی ایک رول ہمیں پلے کرنا پڑے گا مجھے ڈاکٹس صاحب کو آپ کو ہم سب کو آپ تو خیر ہم سے اگری جنریشن ہے لیکن آپ کے لیے بھی گرستہ ہے دنیا جہاں میں آپ دیکھیں یو اے ای میں کرائمز نہیں ہوتے ہمارے ہاں ہمارے ہاں جو پبلی کری لوگوں میں یہ دو تین سال میں ایک چیز آگئی ہے ڈیولپ ہو گئی ہے کہ نیگٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ زیادہ کرتے ہیں ہماری اچھی اتھیکل ویلیوز بھی تو ہیں ہم کچھ پکاتے ہیں تو پڑوس پہلے کوئی گفت بھی تو کرتے ہیں ہم مسجد جاتے ہیں تو کسی کمزور کو کرسی بھی بٹھاتے ہیں تو ہم کسی کو مصیبت میں دیکھتے ہیں ہم سارے پاکستانی ہی کٹھے ہو جاتے ہیں اس میں کوئی شک ہے تو ہم اب ضرورت یہ کہ پوزٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ زیادہ کریں زیادہ کریں یہ بڑی آپ نے خوبصورت بات کی اور مجھے لگتا ہے اس کی بھی اگین ریزن میرا خیال ہے یہی ہے کہ جس طرح ڈاکسر آپ نے بات کی کہ یہ ملک ہمارا اپنا گھر سمجھا جائے ہم اگر اپنی چیزوں کو خود اون کرنا سٹارٹ کر دیں گے نا تو وقیل صاحب مجھے لگتا ہے کہ پھر ہم ان چیزوں کو سمجھنا بھی شروع کر دیں گے اور اچھی چیزیں پروموٹ کرنا بھی شروع کر دیں گے ہم بری چیزیں سیرے پروموٹ کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ جی ٹی آر بھی مل جائے گا ہمیں لگتا ہے کہ جی وائرل ہو جائیں گے ہمیں لگتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہی یہ ہی ہیں تو ہمیں اسی پر جانے اپنی ایک اور چیز یہ ہو گئی ہے کہ اب ہم لوگ دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کریں گی میں کیا کر سکتا ہوں میں وہ کر گزر ہوں یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی